موجودہ حکومت مل کر چلا جائے گا لیکن لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے صرف مجھے یہ بتائے گا کہ انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے انڈیا حملہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جنگ ہوگی یا پھر دیکھئے وہ تو ایک عشرے سے پلان کر رہے ہیں کہ ایک محدود سے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے پاکستان کو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کی پاکستان کو اپاہ جانے کا احساس دلایا جائے اور وہ سی پیک خواہش تو ان کی مدتوں سے ہے لیکن حال یہ ہے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی رسٹینڈ کی پالی احتیاط کی پالیسی ہے کہ جنگ شروع نہ ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے یہ تو ہے ان کا حال دعوے بہت کرتے ہیں اور ستائیس بار انڈیا کو لوگ نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوں لیکن میں رول آؤٹ نہیں کر رہا اس لیے کہ دشمن کے معاملے ہمیشہ چوکنہ رہنے چاہے ان کی کوشش ہے امریکہ کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور وہ جو افغانستان کے وجہ سے اور ایران کے وجہ سے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے افغانستان میں تو بہت ہی شدید ضرورت ہوں نے تو اس کی وجہ سے وہ جس طرح کا آدمی ہے نیم پاکل آدمی ہے جو بزرات میں اس نے کیا کیا تھا اور بہت سے معاملات میں کیا کیا اور کس طرح کے دعوے کرتا ہے دشمن چھوٹا یا بڑا چھوٹا لیکن ایک حصول یاد رکھے کہ برہمن حملہ اس وقت کرتا ہے جب اسے جیتنے کا یقین ہو اس دفعہ صورتحال یہ نہیں ہے اس دفعہ وہ فضے ہوئے ہیں جگہ جگہ ایک تو اللہ نے اندر فسادیا ایسا فسادیا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان کی حفاظت منظور ہے ایک یہ بار بار جیسے ہم عرض کرتے ہیں وار ہارڈن ڈائرمی ہے لوگ لڑنے کے لئے بیتاب ہیں اگر پاکستانی فوج کو لڑنے کا موقع ملا تو ایسی پرفارمنس ہے کہ انشاءاللہ کہ وہ یاد رکھیں لیکن خدا نہ خواستہ جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ اب اپنے اندر کے معاملات میں الجھریں گے ہمیں اپنے اندرونی معاملات پر توجہ نہیں چلیتا اندرونی معاملات کی طرف چلتے ہیں یہ جو سیون کا بڑا افسوسناک واقعہ حرونسا پیش آیا ہے یقینی طور پر دل بڑا تخلیف میں آ جاتا ہے میڈیا کسی کا بگاڑ کیا سکتا ہے کاد عظم کا کیا بگاڑ لیا تھا جی میڈیا نے یعنی ایسی ایسے قصے ان کے بارے میں شہبتت ہے اور اتنی الزام ترشید ہوتی تھی میڈیا چالیس سال لگا رہا کہ مولانا محدودی امریکہ کے ایجنٹ ہیں ان کی سیادت جو بھی ہو دیکھیں ان کے بڑی پارٹی نہیں بن سکی انہوں نے قوم نے انہیں اقتدار نہیں بخشا تو پھر میڈیا یہ سب ultimately تو یہ کہنا پڑا کہ یہ ان کا مخالف ہے امریکہ کے کوئی ایک ایویڈنس بھی نہ لا سکا میں نے اس طرح کی چیزیں پڑی تھی اس زمانے میں اور حیرت ہے کہ ایک ریٹائرڈ برگیڈیا نے لکھا تھا جو آئی ایس ای میں رہا تھا کہ ان کا گھر وائرلس سائٹ رکھا تھا اس پہ امریکہ کے انفرمیشن دیتا ہے اچھا جی میڈیا میں ضرفکار علی بھٹو کو اپنا انڈیا کے ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے اتنی کوشش کی کہ کیا وہ ثابت ہو سکا دوسری طرف یہ ثابت کرنے کے کوشش کی کہ وہ بڑے جمہوریت پسند ہیں تو پھر ثابت ہو سکا پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے ہوا ان کی وجہ سے اس ملک انڈسٹری تباہ ہوئی ہے میڈیا کچھ نہیں کر سکتا میڈیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی کی غلطی اگر ہے تو زیادہ نمائن کر دے میڈیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے اچھا خوبی کا اسے زیادہ نمائن کر دے لیکن حرون صاحب خان صاحب کو لگتا ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے انہیں لگتا ہے کہ پیسے دے کر میرے خلاف پروگرام کرائے جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی انہیں اس قسم کے انیشیٹیف جساں سے انہوں نے ٹیمز کے ساتھ ملاقات کی صحافیوں سے کی آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے انیشیٹیف یہ تو آپ نے آمیوں سے وہ ملے پھر آپ نے مہنگائی کی بات کی آپ نے بجلی کی بات کی وہ کہتے ہیں میرے پیدا کردہ مسائل نہیں ہیں یہ نہیں تو ہم کم کہتے ہیں ان کے پیدا کردہ ان کے پیدا کردہ بالکل نہیں ہے یہ بات وہ کم کرنے کے لیے کہا یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں بجلی چوری ان کے زمانے میں تو شروع نہیں ہوئی اور یہ اتنے بہت سارے کرزیں ان کے زمانے میں تو نہیں لے گئے سبل ادارے ان کے زمانے میں تو تباہ نہیں ہوئے یا ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ اعلان کریں کہ سو دن میں آپ ریزلٹ دیکھ لیں گے یہ ہم نے میڈیا نے کہا تھا یہ میڈیا نے کہا تھا کہ نہیں ابھی چھ مہینے میں دیکھ لیں گے کیا یہ آج ان سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس سال اکانومی اسٹیبل بھی ہو جائے گی جو نہیں کرے گی صاف نظر آ رہا ہے جس انداز سے وہ کر رہے ہیں کیا ہم نے کہا تھا کہتا ہوں ان کا ٹارگٹ تو تھا شہباز شریف نواز شریف آزملی زرداری کچھ اور مگر ہم انہیں جانتے ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہیں وہ پیسے لینے والے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب غصے میں ہو کیونکہ انہوں نے ان کی تجلیل کی وہ غصے میں ہو یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا اس طرح کا میڈیا سیل بنانے چھیک ہے حارون صاحب یہ بھی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کار کردگی پرفارمنس آپ کیونی چاہیے آپ کو یاد ہے کہ اپنی حکومت کے آغاز پر خان صاحب آتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ بگڑتا تھا یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا ہمیشہ وہ قوم سے خطاب کرتے تھے اب اس چیز کے بھی بڑی کمی محسوس کی جاری ہے اور ایک تاثر یہ جا رہا ہے ایک ہلکہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ شاید اب خان صاحب کے پاس اپنے آپ کو اپنے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ قوم کے سامنے نہیں آتے کوئی بات اب نہیں کرتے یہ تقریریں تو کرتے رہتے ہیں کانفرسوں وغیرہ میں اور تقریر سے اب کوئی امپیکٹ ہونے والا نہیں ہے اب کام کر کے دکھائیں پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کچھ کر کے دکھائیں ان کا صحیح عمران خان کی محلت اگر کوئی لوگ سمجھتے ختم ہوگی تو ختم نہیں ہوئی